اس وقت کا یہ انپڑھ سننی بھی جس وقت مدینہ منورہ جاتا ہے اور آپ سن سے پوچھتے ہو کہاں ہو یا ہو کے آتا ہے پوچھتے ہو کہاں سے آئے ہو یا بھی جانا چاہتا ہے تو پوچھتے ہو کہاں جانا چاہتے ہو تو وہ جو بولتا ہے چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ پڑھے لکھے حضرات اپنی جگہ انپڑھ سننی بھی جو لفظ بولتا ہے یہ وہ ہے جو کل صحابہ علیہ مردوان بولتے تھے اور دوسرے فرقے کے شیخ الحدیث بھی بولیں تو وہ بولتے ہیں کہ جو صحابہ کی فکر سے بلکل ٹکرانا والا بولتے پوچھو گے کہاں جانا چاہتے ہو تم میں اسے کوئی کہتا ہے میں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں جو وہاں بیٹھا ہے فون پر پوچھ دیو کہاں وہ کہتا ہے اپنے رسول علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا ہو آتا ہے تو کہتا ہے میں تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں بتاؤ ایسا ہے یا نہیں دوسرے بھی مانتے ہیں سنی مزاج یہ رکھتے ہیں اور دوسرے وہ خواہ کتنے ہی پڑے ہوئے ہوں بظاہر شیخ الحدیث ہوں شیخ القرآن ہوں جو بلا ہوں جتنے بھی ہوں وہ وہاں کھڑے بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں مازاللہ کوئی لفظ پتھر بول رہا ہے کوئی جماعت اور کوئی کسی طرح کے لفظ وہاں بھی شرم نہیں آتی یہاں بھی شرم نہیں آتی اب یہ دو طریقے ہیں اس حاضری کو بیان کرنے کے لیے تو صحابہ یہاں کیا لفظ بولتے تھے اس سے پتہ چل جائے گا کہ اپنے مو میاں مٹھو بننا یہ تو ہر کوئی بن سکتا ہے لیکن جب ادھر سے تائید ہوگی تو پھر یوگا کے جو واقعے میں سچا ہے اسی کا طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے مل رہا حسنا دے امام احمد اور دیگر بہت سے ماخذ میں یہ حدیثری موجود ہے جلد نمبر سات حدیث نمبر تیس ہزار نو سو تیریسی ہے اَقْبَلَا مَرْوَانْ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَادِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ اب تو چار دیوارے ہیں قبرِ رسول اللہ علیہ السلام کے ارد گرد جب کوئی یہ چار نہیں تھی صرف ایک کمرہ تھا اور دروازہ کھلا تھا مروان آیا اس نے دیکھا کہ کوئی قبرِ رسول اللہ علیہ السلام روزہ رسول اللہ علیہ السلام پہ حاضری دے رہا ہے اور حاضری یوں دے رہا ہے جو آج کے وحابی طریقے کے مطابق شرک و بیدت کر رہا ہے ان کے بیانیاں کے مطابق کیسے وَادِعًا وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ السلام اپنا چہرہ این قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے دوسری حدیث میں وَادِعًا جب ہاتھا ہو اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے یعنی قبرِ رسول اللہ علیہ السلام چونکہ دیواریں صرف ایک ہے اور دروازہ کھلا ہے اور این قبرِ رسول اللہ علیہ السلام ایک دنہ کچھ جالیوں کو ہاتھ لگائے اور پھر جیل میں جائے وہ این قبرِ رسول اللہ علیہ السلام پر اپنا چہرہ رکھ کے اب زہرے کے نیچے یہ جو کہ چہرہ رکھا ہوا ہو تو کیا صورتحال بنی ہوئی ہوگی مروان نے دیکھا تو کہنے لگا اتدری ماتس نہ ہو یہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے یعنی یہ انداز تھا کہ بہت بڑا جرم کر رہے ہو اتدری ماتس نہ ہو جانتے ہو کیا کر رہے ہو یہ اس نے دروازہ کھلا تھا بیر سے پتہ نہیں تھا ہے کون اندر جو حضری دے رہا ہے کہا کوئی کوئی جائل ہے انپڑھ ہے اور یہ تو شرک کر رہا ہے اتدری ماتس نہ ہو جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو اور آگے جو شخصیت ہے انہوں نے کہا نعم میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ جو مستدرک میں اور دوسری جگہ ہے اس میں نہیں یعنی صرف جواب ہی نہیں دیا انہوں نے بڑا زور سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ تم کیا بول رہے ہو مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں جب آگے سے یہ جواب ملا اور اس نے چہرہ دیکھا ہوا انیتہ کے ہے کون جو قبر رسول اللہ علیہ السلام پر چہرہ رگڑ رہا ہے مروان اکبالہ آگے آیا کہ میں اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ مجھے اسے جواب دے رہا ہے میں مدینہ منورہ کا کورنر ہوں اور یہ غلطی بھی کر رہا ہے اور آگے سے اکڑ بھی رہا ہے فاکبالہ آگے آیا تو دیکھا فائضہ ہوا ابو ایوب الانساری تو وہ کوئی جہل انپڑ نہیں تھا وہ امت کا ایک لیڈر آسمانِ ہدایت کا ستارہ قرآن کی طرف سے تصدیق یافتہ ایمان کا حامل وہ حضرت ابو ایوب انساری تھے کہ جو قبر رسول اللہ علیہ السلام پر ماتھا رکھے ہوئے تھے اور چہرہ رکھے ہوئے تھے اور حاضری دے رہے تھے اب یہ ٹھٹر گیا اب مروان کہ یہ میں کیا بکہ بیٹھا ہوں یہ تو صحابی ہیں اور میں کہہ رہا تھا تہذری ماتھا سنو جانتے ہو کیا کر رہے ہو اب یہ چھپ ہوا تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا آپ نے فرمایا نام جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجر فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اپنے رسول کے پاس آیا ہوں لمات الحجر یعنی جو تم کہہ رہے ہو تیرا بیانیہ ہے حجر والا کہ حجر پہ سر رکھیں گے شرک ہو جائے گا کہ پتھر کے لئے جھکے کیوں ہو لمات الحجر میں پتھر کے پاس نہیں آیا جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں میری مرضی ہے میں اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہوں اب یہ شرک و غرب تک دعوت ہیں لوگوں کو یہ پتھر پتھر کرنے والے یہ پتھر سمجھیں کہ یہ راہے صحابہ سے اٹے ہوئے ہیں صحابہ پتھر نہیں مانتے بعد از وصال بھی کہتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آج یہ جملہ کسی کی زبان پر ہے تو اس کو سنی مسلمان کہا داتا ہے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں ادھر حضرت ابو عیوب انساری حدی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھ کے ساتھ اتنے محض میں موجود ہے انہوں نے جو انداز اس وقت اپنایا یہ مسئلہ کی برکت ہے کہ یہ چارہ کاٹنے والا سنی اگرچہ مسند امام احمد نہ بھی پڑا ہو لیکن مٹی پنجاب کی ہے اور نور مدینہ منورہ کا موجود ہے موسیقی موسیقی